مرے پیارے دوستوں مرے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اس میں خرچ بھی نہیں ہے یہ وظیفہ کو آپ اپنے گھر پر ہی کر سکتے ہیں آج کے دور میں زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی وجہ سے پریشان رہتے ہیں کوئی شادی میں مشکل آنے کی وجہ سے پریشان ہے تو کسی کا کاروبار نہیں چل پا رہا ہے یا اگر کاروبار چل بھی رہا ہے تو اس کو کئی طرح کے نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں کہیں کسی کا شوہر چھوڑ کر کے چلا گیا ہے تو کہیں کسی کی بیوی الگ ہو گئی تو اس طرح کے مسئلوں سے ہر کوئی دوچار ہو رہا ہے دوستو یہ جان لے کہ دنیا میں اگر بیماری ہے تو ان کا کوئی نہ کوئی علاج بھی نہیں مل پا رہا ہے یا کوئی دوا بھی کام نہیں آ پا رہی ہے اس وظیفے کا عمل کرنے سے یقیناً فائدہ ہوگا بس وظیفہ کرنے یا کرنے والے کا مقصد نیک ہونا چاہئے تو وظیفے کو اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کو اپنے مقصد میں کچھ بھی غلط بات نہیں سوچنا ہے آپ کی نیت میں کھوٹ نہیں ہونا چاہئے اور آپ کسی کو پریشان نہ کریں تب ہی اس وظیفے کا اثر ہوگا تو دوستو آج کا جو عمل ہے وہ بہت دلچسپ ہے اور بہت ہی آسان ہے کیونکہ آج جو ہم عمل کرنے والے ہیں وہ ہم چوکلٹ کے اوپر کریں گے یا چوکلٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی کو پسند ہوتے ہیں خاص کا جب دو پیار کرنے والے ہوتے تو چوکلٹ کا لین دین بہت زیادہ عام ہوتا ہے تو اس لئے ہم اس وظیفے کو چوکلٹ پر کریں گے آپ کو کرنا یہ ہے کہ چوکلٹ کو بینہ کھولے اس پر اپنے پارٹنر کا انگلی سے نام لکھنا ہے جس سے دکھائی نہ دے وہ بینہ ریپر پھاڑے آپ کو اس کا ریپر نہیں کھولنا ہے اس چیز کو یاد رکھئے کسی پین یا پینسل سے بھی نہیں لکھنا ہے آپ کو صرف انگلی سے لکھنا ہے اور اب آپ اس کو تین بار اس پر دروشری پڑھیں گے دوریدے پاک پڑھنے کے بعد آپ کو یہ چوکلٹ اس شخص کو لے جا کر کے کھلا دینی ہے اس انسان کو جس کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے اگر کسی وجہ سے آپ چوکلٹ نہیں کھلا سکتے ہیں تو ابھی کوئی بات نہیں ہمیں چوکلٹ کا ریپر اتار لینا ہے چوکلٹ کا ریپر کو اتارنے کے بعد کسی پیپل کے پیڑ کے نیچے آپ اس کو دبا دیں دیکھیں ایسا آپ کو تب ہی کرنا ہے جب آپ کا پارٹنر آپ کے پاس نہیں اگر آپ لوگوں کا ریلیشن ہے اور آپ لوگ ایک ہی شہر میں اور اگر آپ لوگوں ملتے جلتے رہتے یا اپنے پارٹنر سے ملنا ممکن ہے تب آپ چوکلٹ کے اوپر انگلی سے نام لکھر کے اس کو دے دیں گے اور وہ لوگ جن کے پارٹنر اس شہر میں نہیں یہ دور رہتے ہیں جو بہت کم مل پاتے ہیں ان کے لیے یہ option ہے کہ آپ چوکلٹ کے ریپر کو کھولیں گے اس پر انگلی سے نام لکھیں گے لیکن اس کو پیپل کے پیڑ کے نیچے لے جا کر کے آپ دبا دیں گے اور اس کا اثر دھیرے دھیرے ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کو نظر بھی آنے لگے گا یا آپ کا جو بھی مقصد ہے وہ دھیرے دھیرے پورا ہونے لگے گا یہ 100% گارنٹیڈ ہے کہ یہ پورا ہوگا ایک بار میرے اس وظیفے کو آزما کر ضرور دیکھئے گا آپ بڑی ہی آسانی سے یہ کر سکتے ہیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ اس وظیفے کو تنہائی میں کرنا ہے کسی کے سامنے نہیں کرنا ہے کسی کو بھی اس وظیفے کے بارے میں بتانا بھی نہیں ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ساری باتیں میری سمجھ میں آ گئی ہوں گی اس وظیفے سے جڑی اگر آپ کو کوئی اور بھی جانکاری چاہیے تو آپ ہمارے مولانا صاحب کو فون کر سکتے وہ آپ کو اس کے بارے میں مزید بتائیں گے کہ کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے اور آپ واتسائب کے ذریعے فون کے ذریعے ان سے جڑ سکتے ہیں اور وہ آپ کی مدد کریں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ وظیفہ آپ ٹھیک سے نہیں کر پائیں گے تو اس کے لئے آپ مولانا صاحب سے بات کریں وہ آپ کو اس میں مدد کریں گے آپ کو گائیٹ کریں گے تاکہ آپ اپنا کام آسانی سے کر سکے اور جس کو آپ محبت کرتے جس کو آپ اپنی زندگی ملانا چاہتے وہ انسان آپ کی زندگی میں آ جائے صرف ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگ خوش رہیں کامیاب رہیں تو دوستو مجھے دیجئے اجازت پھر سے حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ